مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار نے بہت جلباجی میں کیا ہے ہم لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں اور ابھی بھرتی کے پرکریہ ہے اس کو بہت گہر ذمہ دانہ طریقے سے اس سرکار نے ڈیل کیا ہے پونے دو لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری پرکشیں پاس کری کہ ان کو سرکار نے ابھی تک جوائن نہیں کرایا ہے بیسیکلی جو لوگ چار سال کے نوکری کے بعد ایک کم عمر میں ریڈائر ہو جائیں گے ان کے بھوش کا کچھ پتہ نہیں ان کو پنچن بھی نہیں ملے گی ان کو گرچوٹی جو گارہ لاکھ روپے کی دی جا رہی ہے اس کا بھی جو آدھا پیسہ ان کے تنکہ سے کٹ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کاؤسٹ کٹنگ کے چکر میں ہم لوگ اپنی سینہ کی بھرتی کی جو پرکریہ ہے اس سے کھلوار کر رہے ہیں سب سے مہتپون بات یہ ہے جس کے بارے میں آپ کو تبندر جی بتائیں گے جو راجے ایسے ہیں جہاں سب سے آدھا بھرتیاں ہوتی ہیں جہاں لوگ بہت چاو سے شونک سے اور ایک ماتر بھومی کی رکشہ کرنے کی بھاونہ سے سالوں تک پرشکشن کرتے ہیں تیاریاں کرتے ہیں اور ایک گاؤں میں محول ہوتا ہے کہ ہم فوج کی بھرتی کے تیاری کر رہے ہیں ایسے لگ بھر پونے دو لاکھ لوگ ہیں جن کو آپ نے بھرتی دی لیکن جوائن نہیں کر آیا انہوں نے بہت لمبے سمیے سے وہ دھرنا دینے ہیں اپنی مانگ کو رکھ رہے ہیں ہم لوگ کہنا چاہتے ہیں اگر یہ بھارت سرکار جی ٹوینٹی پہ چار ہزار ایک سو کورٹ پہ خلچ کر سکتی ہے پانان منتی کے حوائز آج کے لیے آٹھ ہزار چار سو کورٹ خلچ کر سکتی ہے سینٹرل وستہ پوزیٹ کے لیے بیس ہزار کورٹ خلچ کر سکتی ہے اور اس پر سرکارے اشتہار کے لیے سرکاری اشتہاروں کے لیے ساڑھے چھہ ہزار کورٹ خلچ کر سکتے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ ہم لوگ صرف پیسہ بچانے کے لیے اپنی بھرتے کی پوری پرکریا سے کھلوار کریں یہ بھوش کے لیے ہمارے آنتک سرکشہ کے لیے ہمارے بھارت کی انٹیگریٹی سیکیورٹی کے لیے کہنے کا چیلنج بن سکتا ہے تو ہم تو آگر کریں گے کہ ان لوگوں کو نوکر دی جائے جنہوں نے ساری پریقشائیں پاس کری تھی لیکن اگنیویر کے مادہم سے اگنیپت یوجنہ کے مادہم سے جو بہت بڑا کھلوار ہو رہا ہے دیکھیں بھارت کی جو سینہ ہے اس کے شور کو اس کے پراکرم کو اس کی مہنت اور جابازی جو ہمارے سینکوں کے پاس ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے we are one of the finest fighting forces in the world our armies and our defense forces are second to none but their valor their strength and their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations and we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces it may not argue well for our future and for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار نے بہت جلباجی میں کیا ہے ہم لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں اور ابھی جو راشت یددکش کھرگے جی ہیں ملکر جن کھرگے صاحب انہوں نے راشت پتی جو کو چٹھی لکھی ہے جس کے بارے میں آپ کو بھی بتایا جائے گا لیکن ہمیں مانتے ہیں کہ جو بھرتی کے پرکریہ ہے اس کو بہت گہر ذمہ دانہ طریقے سے اس سرکار نے ڈیل کیا ہے اور خود جو سینہ کے اددکش رہ چکے ہیں بڑے بڑے پدوں پر رہ چکے ہیں ان کئی لوگوں نے اس پر اپنی آپٹی جائر کری ہے تو کانگریس پارٹی ان نوجوانوں کے ساتھ ہے جو بھوش میں سینہ کے اندر اپنا بھوش دیکھتے ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہمارے وردی پہن کر سردوں پر کھڑے ہو کر دیش کی رکشہ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہماری مانگ یہ رہی کہ جن پونے دو لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری پرکشیں پاس کری تھی ان کو سرکار نے ابھی تک جوئن نہیں کرایا ہے لیٹر کے بارے میں آپ کو ابھی دیپیننر جی اور پہن جی